بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم سپریئر کالج منڈی بہودین کے آن لائن لیکچرز کے سلسلے میں میں ہوں تصور حسین تکوی سالے اول یعنی گیرمی جماعت کا اردو کا پرچہ اور اس کا پہلا لیکچرز آج دیا جائے گا اردو کے پہلے لیکچرز کے سلسلے میں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ آپ کے میٹرک کے اور فرسٹیئر کے گیرمی جماعت کے پیپر پیٹرن میں بہت زیادہ فرق ہے لہٰذا سب سے پہلے پیپر پیٹرن کو سمجھنا بہت ضروری ہے میٹرک میں آپ کا پچھتر نمبر کا پیپر ہوا کرتا تھا وہی دسویں میں جا کے نائت میں آپ کا پچھتر نمبر کا پچھتر نمبر کا جا کے دسویں میں جبکہ یہاں پہ فرسٹیئر میں سو نمبر کا اور سیکنڈیئر میں سو نمبر کا ہوگا کل سو نمبر کا پرچہ جس میں سے حصہ معروضی طرز بیس نمبر کا ہوگا آج ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ حصہ معروضی طرز بیس نمبروں کا ہوگا اور اس کی تقسیم کیا ہوگی تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بیس نمبر جو معروضی طرز کے ہوں گے وہ سارے کے سارے ایم سی کیوز ہوں گے اور ایم سی کیوز میں بھی چار مختلف پورشن اس کے بنے ہوئے ہوں گے ترتیب آگے پیچھے ان کی ہو سکتی ہے لیکن پورشن چار ہیں سب سے پہلا حصہ مختصر جوابات کا ہے جو ایم سی کیوز کی شکل میں ہی پوچھے جائیں گے مختصر جوابات ہے اور آپ کی نسابی کتاب آپ کے سرے بس کی اردو کی کتاب اس کے چودہ اسواق ہیں ان چودہ سبکوں میں سے پانچ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں جو مختصر جوابات ایم سی کیوز کی شکل میں ہوں گے دوسرا حصہ شیری استرحات کا ہے شیری استرحات ویسے بہت سی ہیں لیکن آپ کے سلیبس میں جو شیری استرحات موجود ہیں وہ کل چار ہیں جو مطلع مقتہ کافیہ اور ردیف ہیں پانچ ایم سی کیوز ان سے مطالق ہوں گے پانچ سے زیادہ نہیں پوچھے جا سکتے بورڈ کا پیپر سیٹر پانچ سے زیادہ پوچھنے کا مجاز نہیں ہے تیسرا حصہ علم بیان اور علم بدی سے مطالق ہے علم بیان میں دو چیزیں ہیں تشبیح اور استعارہ جبکہ علم بدی میں ہے تلمی تو ان تین چیزوں سے مطالق پانچ ایم سی کیوز ہوں گے تیسرا پورشن اس چیز کا ہے چوتھا پورشن تذکیر و تانیس کا ہے یہ تذکیر و تانیس یہاں پہ اس تذکیر و تانیس سے مختلف ہے جو آپ پانچویں جماعت سے لے کے نومیں دسمیں تک پڑھتے آئے ہیں وہ تذکیر و تانیس حقیقی ہوتی تھی یہ حقیقی تذکیر و تانیس وہ ہے کہ کوئی چیز جس کا حقیقت میں نر اور مادہ موجود ہوتا ہے اس کو حقیقی تذکیر و تانیس کہا جاتا ہے وہ آپ نے میٹرک تک وہ چیزیں پڑھی لیکن یہاں پر جو تذکیر و تانیس آپ کے حصہ معروضی میں پوچھی جائے گی وہ غیر حقیقی تذکیر و تانیس ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیس وہ چیز جس کی حقیقت میں نار اور مادہ نہیں ہوتا لیکن زبان میں کچھ چیزوں کو مذکر اور کچھ کو مونس گنا جاتا ہے اور یہ کم و بیش ساری ہی زبانوں میں ہی ہوتا ہے اس سارے حصے کی تفصیل ہم بعد میں کسی اور لیکچر میں کریں گے فیلحال اتنا جان لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ حصہ محروضی طرز بیس نمروں کا ہوگا بیس نمروں میں سے چار پرشن ہیں پہلا مختصر جوابات کے امسی کیوز دوسرا شعری اسطلاحات کے امسی کیوز تیسرا علم بیان اور علم بدی کے امسی کیوز اور چوتھا غیر حقیقی تذکیر و تعلیس کے امسی کیوز اب ان کی ترتیب یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حصہ محروضی میں پہلے ایک مقصر جواب پوچھے اس کے بعد ہو سکتا ہے علم بیان کا ایک امسی کیوز آجائے کوئی اس کے بعد شعری اسطلاحات میں سے آجائے پھر تذکیر و تعلیس کا ہو سکتا ہے ترتیب مختلف ہو سکتی ہے لیکن کل بیس نمر ہوں گے یہ آپ کو تعداد سے متعارف کروانا ضروری تھا تو آج کے سلسلے کا یہ پہلا لیکچر حصہ محروضی طرز کی نمروں کی تقسیم اس پر مشتمل تھا بہت شکریہ